اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ و طلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا زیٹ کے ڈیجیٹل اسکول میں آج ہم دیکھیں گے جماعت ششم مضمون اردو بریج کورس کا پیرے بچوں آج کا تیس وادیل یعنی جاج نمبر دو پیرے بچوں آپ کو یہاں پر نام رول نمبر اسکول کا نام مرکز تالو کا زلہ اور پھر تاریخ لکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے پیرے بچوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس باکس میں اپنے کمیٹس ضرور دیجئے اور پیرے بچوں زیٹ کے ڈیجیٹل اسکول اینڈوڈ ایپ ضرور ناللڈ کیجئے بلکل فری ایپ ہے یہ آپ کو پلے سٹور میں بھی ملیں گا اور عزیز طلبہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی دی گئی ہے مولم درسیات میں سے تین الفاظ کا املاک کہیں گے جیسے زمین آسمان تذکرہ تو یہ تین الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں ترزیل اکتباز بگوڑ پڑھئے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھئے ایک مرتبہ کا ذکر ہے تین کچوے پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے جہاں سمندر کی طرح طوفان نہیں آتے اور ہر وقت امن و سکون ہوتا ہے یہ سوچ کر تینوں پہاڑ کی سیر کے لئے نکل پڑے انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا بہت سا سامان لیا ان کا سفر بہت لمبا تھا کیونکہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سیکڑوں مل کا تھا اب پیارے بچھو سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں کچوے کہاں رہتے تھے تو پیارے بچھو کچوے سمندر میں رہتے تھے کچوے سکون کی تلاش میں کہاں نکلے اور کیوں تو پیارے بچھو کچوے سکون کی تلاش میں پہاڑوں کی دامن کی طرف نکل پڑے کیونکہ وہ پانے میں رہتے رہتے اختا گئے تھے اور انہیں امن و سکون چاہیے تھا آگے دیکھتے ہیں سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ کتنا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سیکڑوں میل کا تھا کافی لمبا فاصلہ تھا ہے آگے دیکھتے ہیں پیارے بچھو سوال نمبر تین درزیل نظم بغور پڑھئے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھئے گنگو تری سے نکلی کیسی اچھل اچھل کر جنگل پہاڑ چھوڑے میدہ بسائے تھو نے اور پربتوں سے اتری پہلو بدل بدل کر اب اور ہی طرح کے نقشے جمائے تھو نے پتر بہائے تھو نے چوراستے میں آئے گنگا بہائی ایسی کھیتوں کو بھر دیا ہے تو پیارے بچھو گنگا کہاں سے نکلتی ہے تو گنگا گنگو تری سے نکلتی ہے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو گنگا کے متعلق اپنے الفاظ میں معلومات لکھئے تو پیارے بچھو آپ کو گنگا کے بارے میں معلومات لکھنی ہے گنگا ہندوستان کی ایک وسیع و عریض ندی ہے پیارے بچھو اور یہ گنگو تری سے نکلتی ہے گنگا کے پانی سے سرسبز اور شاداب ہو گیا ہے کھیتوں کو اس نے بھر دیا گیا ہے کھیتوں کو اس نے بھر دیا ہے کنگا کے پانی سے پودوں میں جان آئی ہے فولوں کو زر ملا ہے اور ہر طرف لالازار ہو گیا ہے جس شیر میں کھیتوں کو بھرنے اور فولوں کو زر کی بات کہی گئی ہے وہ یہاں پر اشعار لکھنے ہیں تو یہ دیکھئے کودی بلندیوں سے جلوے عجب دکھائے پودوں کو جان دی ہے فولوں کو زر دیا ہے ہم مانے الفاظ کی جوڑیاں لگائیے پیارے بچوں فیضہ ہوا رب یعنی خدا اس طرح سے شیع اشعہ اب زید لکھئے کوئی دو باقی تو پیارے بچوں باقی اس کی زید لکھنی ہے اپنے کو فنا اس کے بعد بہر بر بہریازم اور برریازم بہر کے مانے پیارے بچوں پانی بھی ہوتی ہیں اور بر کے مانے خوشکی ہوتی ہیں آگے دیکھتے ہیں باقشا ڈیش کے کنارے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے تو ندی کے کنارے